ویجیان کی دنیا میں بھارت کا نام روشن کرنے والے ڈاکٹر ہرگوونگ خورانہ ان چنندہ ویجیانیکوں میں شامل ہے جنہوں نے بائیو ٹیکنولوجی کی بنیاد رکھنے میں اہم بھومی کا نبھائی اور ان کے اس عبود پوروی یوگدان کے لیے انہیں سال 1968 میں چکسہ کا نوبل پرسکار ملا ڈین اے کے رہیسیوں کو سامنے لانے والے ڈاکٹر خورانہ کو کرتیم جین کے نرمان کا شریع بھی جاتا ہے ہرگوونگ خورانہ کا جن میں 9 جنوری 1922 کو عویبھاجد بھارت کے رائیپور گاؤں میں جو کیا پوروی پاکستان میں ہے ہوا تھا وہ اپنے پانچ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے پتا ایک کلرک ہوا کرتے تھے اور ان کی آرثیک استطیق کافی کمزور تھی لیکن وہ اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتے تھے ڈاکٹر ہرگوونگ جب 12 سال کے تھے تب ان کے پتا کا دہہانت ہو گیا اور ان کی پوری پڑھائی کا ذمہ ان کے بڑے بھائی نے لے لیا ان کی پرارمبک شکشہ ستھانی ڈی ای وی ہائی سکول میں ہوئی جس کے بعد انہوں نے پنجاب وشویدیالے سے سال 1945 میں ایم ایسی کی ڈگری پرابت کی اسی دوران انہیں بھارت سرکار سے سکولرشپ بھی ملی جس کے بعد وہ اچھی شکشہ کے لیے انگلینڈ چلے گئے انگلینڈ میں انہوں نے لیورپول وشویدیالے میں پروفیسر راجر جے ایس بیر کی دیکھریک میں انسندھان کیا اور ڈاکٹر ایٹ کی اپادی حاصل کی اور سویجر لینڈ کے فیڈرل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پروفیسر وی پریلاک کے ساتھ شود کاریوں میں لگ گئے وہاں سے وہ سال 1951 میں کیمبریج وشویدیالے چلے گئے جہاں انہوں نے الیکزینڈر ٹوڈ کے ساتھ نیوکلیک ایسیڈ پر شود کرنا شروع کر دیا سویجر لینڈ کے سویس فیڈرل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھانے کے دوران ان کی ملاقات ایسٹر ایلیجابیت سے ہوئی جن سے انہوں نے 1952 میں شادی کر لی سال 1952 میں کھورانہ برٹش کولمبیا کے رناؤنڈ وشویدیالے میں پریکٹس کرنے کے لیے کناڑا چلے گئے وہاں انہیں کام کرنے کی وہ آزادی ملی جو وہ چاہتے تھے انہوں نے فوسفیٹ ایسٹر اور نیوکلیک ایسیڈ میں انوسندھان کارکرم شروع کیے مگر 1960 میں وہ انزائم انوسندھان کے لیے ویسکونسن یونیورسٹی امریکہ چلے گئے اور پھر وہیں بس گئے انہیں وہاں کی ناغرکتہ بھی مل گئی تھی یہاں انہوں نے جین کی ڈیکوڈنگ اور پروٹین سنسلیشن پر لیکھنیت کام کیے لیکن سال 1972 میں ڈاکٹر خورانہ نے ویشو کے پہلے کرتیم جین کا نرمان کر کے اتحاس رچ دیا ان کے اس یوگدان نے جینٹک انجینئرنگ اور جیو پروڈیوگوکی کے شیطر میں پرگرتی کا مارگ پرشست کیا نوبل پورسکار ملنے کے بعد انہیں ویشو پرسید سنسلسلان میسا چو سیٹس انسٹیوٹس آف ٹیکنالوجی میں بھی کام کرنے کا افسر ملا 1970 میں وہ ایمائی ٹی میں جی ویجیان اور اسائین ویجیان کے پروفیسر نیوکت کیے گئے تھے وہی پر 9 نومبر 2011 کو ان کا ندھن ہو گیا انہوں نے اپنے انوٹھے شودکاروں سے دنیا میں بھارت کا بہت مان بڑھایا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اتحاس کی ایسی مہان شخصتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں اور دیکھتے رہیں او جانگ ٹائمز